نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے انجام گلستان کیا ہوگا کولم نگار ہے ایس اے زاہد اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabah.org www.naisubah.org کچھ عرصے سے وطن عزیز میں سیاست کے نام پر خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے روز نیا تماشا لگانے کا مقصد مفادات کا حصول اور ملک میں افرہ تفری پھیلانے کے سوا کیا ہو سکتا ہے دوسری طرف جس طرح ایسے لوگوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے وہ بھی حیران کن ہے الیکشن میں جیتنے والے بھی آپس کی کھینچہ تانی میں لگے ہوئے ہیں نہ کسی کو ملک کی فکر ہے نہ ہی آنے والے حالات کا ادراک اپنے اپنے مفادات کا حصول ہی ملکی مفادات پر مقدم سمجھنا کیسی سیاست ہے ملک میں انارکی اور افرہ تفری پھیلانے کے لیے بعض لوگ آپس میں ایک ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ بات بڑی غلط فہمی ہے کہ ملک کے دفاع کے ذمہ دار ان کوششوں اور حرکتوں سے غافل ہیں اس پر حیران ہے کہ آخر کب تک ملکی مفادات سے کھیلنے والوں کو شطر بے مہار کی طرح کھلا چھوڑا جائے گا ایسا نہ ہو کہ اس دوران چڑیا سارا کھیت ہی چگلیں روز روز نئے تماشے ہو رہے ہیں الیکشن میں جیتنے والے بھی بے یقینی کا شکار ہیں اور ہارنے والے بھی پریشان ہیں لیکن ایک جمعت ایسی ہے جو جہاں سے جیتی وہاں الیکشن میں دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگاتی صرف ان جگہوں پر انہیں دھاندلی نظر آتی ہے جہاں سے ان کے امیدواروں کو شکست ہوئی ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ گویا پورے پاکستان کے ووٹرز انہی کے حامی تھے سب لوگوں نے اسی جماعت کو ووٹ دیئے ہیں لیکن بعض جگہوں پر زبردستی یا دھاندلی کے ذریعے اس جماعت کے امیدواروں کو ہرایا گیا اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر اس کو الیکشن کہا جائے یا ریفرینڈم کہا جائے عجیب بات یہ ہے کہ جہاں اس جماعت کے امیدواروں کے مدد مقابل دوسری جماعتوں کے امیدوار ہارے ہیں وہ جماعتیں بھی اس مخصوص جماعت سے مل کر احتجاج کرنے پر تیار ہیں اب کوئی کیا سمجھے کہ سارے کھیل کا مقصد کیا ہے اور کون کون اس میں شامل ہے حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ الیکشن سے کافی دن پہلے ہی ہم نے اپنے ایک کالم میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی طرح الیکشن کرائے بھی جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا کیونکہ اس الیکشن کے بعد ایک منظم منصوبہ بندی کے ذریعے انتخابات کو متنازہ بنایا جائے گا آج وہی کچھ قوم اور حکومت کے سامنے ہے دو تین دن قبل ملکی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ قوم نے دیکھا جب کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا نے عجیب و غریب اعترافات کیے واضح رہے کہ مسکورہ کمیشنر نے بے موقع اور بے محل اعترافات الیکشن کے آٹھ دن بات کیے نہ صرف خود کو بلکہ راول پنڈی ڈیویجن کے تمام آروز اور ڈی آروز کو بھی مورد الزام ٹھہر آیا کمیشنر راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم وہاں ہونے والے میچ کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کے حوالے سے سپورٹ ریپورٹرز سے اظہار خیال کرنے گئے تھے لیکن بجائے اس کے کمیشنر نے الیکشن میں دھندلی کرنے پر پوری اعترافی تقریر کر ڈالی دراصل کمیشنر کی یہ گفتگو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نیا ڈراما تھا اس گفتگو کی بقاعدہ تیاری کی گئی تھی جس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے الیکشن کے درمیان کمیشنر کے اختیارات کو دیکھتے ہیں الیکشن کے زوابط کے مطابق انتخابی عمل کی ٹریننگ و انتظامات کے علاوہ انتخابی عمل اور نتائج سے کسی کمیشنر کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے نہ وہ انتخابی عمل میں مداخلت کا مجاز نہ وہ نتائج مرتب کرنے میں کسی قسم کی مداخلت پر رد و بدل کا اختیار رکھتے ہیں ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ کمیشنر کی تمام گفتگو اعترافات و الزامات سرہ سر لغو اور بے مانی ہے دوسری بات اور چیف الیکشن کمیشنر پر یہ الزام کہ ان دونوں نے نتائج تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا بلکل جھوٹ بلکہ سفید جھوٹ ہے کیونکہ ان دونوں اعلیٰ عہدداروں کا بھی الیکشن کے نتائج مرتب کرنے کے عمل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے علاوہ عزین وہ ایک ایسے شخص پر کیوں دباؤ ڈالیں گے جس شخص کا خود نتائج مرتب کرنے سے کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں ہے تیسری بات یہ کہ اگر دباؤ کسی بھی طرف سے ڈالنے کی بات ہو تو پھر صرف کمیشنر راول پنڈی پر جو کے نتائج سے غیر متعلقہ شخص ہے ہی پر کیوں دباؤ ڈالا گیا کے پی کے پنجاب سندھ اور بلوچستان کے نتائج کا جواب بھی کمیشنر مذکورہ دیں کہ ان تین صوبوں میں کسی نے کیوں دباؤ نہیں ڈالا کیا راول پنڈی ڈیویجن باقی پورے ملک سے زیادہ اہم ہے اور اگر اہم ہے تو کمیشنر مذکورہ سے اس کی وجہ بھی پوچھنی چاہیے کیا صرف یہ تیرہ حلقے پورے ملک کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ کمیشنر نے یہ سریح غلط بیانی کیوں کی اور اس ڈیویجن کے ڈی آروز اور آروز پر بھی ایک طرح سے الزام لگا کر شریک جرم بنانے کی کبھی کوشش کیوں کی اس کا ایک ہی مختصر جواب کافی ہے کہ یہ سب ڈراما ایک مخصوص جماعت اور بعض لوگوں کی ایمہ پر رچایا گیا کمیشنر ویسے بھی دو ہفتے بعد ریٹائر ہونے والے تھے اور انہوں نے اس گفتگو کی کیا قیمت وصول کی یا مستقبل کی کوئی یقین دھیانی کروائی گئی تھی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن مخصوص جماعت کے ساتھ مل کر کمیشنر کے اس منصوبے کے ناقابل تردید ثبوت ہیں اس جماعت کے بعض ذمہ داران نے ٹویٹ کے ذریعے کیوں اپنے لوگوں کو آگاہ کیا کہ کمیشنر کہاں اور کیا بات کرنے جا رہے ہیں اطلاع کمیشنر کے کرکٹ اسٹیڈیم پہنچنے سے پہلے ہی کس طرح باقی لوگوں کو دی گئی مزید ثبوت بھی ہیں اور اکھٹے بھی کیے جا رہے ہیں اس اقدام کا مقصد الیکشن کو متنازع بنانا اور بے یقینی پھیلا کر ملک میں انارکی پیدا کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اگر راست اقدام میں تاخیر ہوتی جائے گی تو معلوم نہیں اس گلستان کا انجام کیا ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی